بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جعفر علی خان المعروف میر جعفر نے ملک ہندوستان اور قوم مسلمانوں سے غداری کی میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں سپاہ سالار لیکن ایک بدفطرت آدمی تھا اس نے خود نواب بننے کے لیے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا بنگالی عوام میر جعفر کی اس غداری پر اسے لارڈ کلائیوں کا گدہ کہتے ہیں اسی طرح میر صادق جو ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا مطمد خاص تھا بعد عظام محصور کے سلطان ٹیپو کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز ہوا لیکن اس نے بھی غداری کی اور سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران انگریزوں کا ساتھ دیا نتیجتا سلطان ٹیپو شہید اور انگریزوں کو فتح ہوئی پھر ہوا یہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان وجود میں آ گیا لیکن ہم نے تلخ اسباق بلا کر میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا کو نوزائدہ پاکستان میں وزارت دفاع کا سیکٹری اور پھر اسی مشرقی پاکستان کا گورنر بنا دیا جہاں اس کے پردادہ کو لارڈ کلائیوں کا گدہ کہا جاتا تھا بعد دا سکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ریاستوں اور قبائلی محکموں کے معاملات بھی اسے سونپے پھر پاکستان کا قائم مقام گورنر اور آخر کار انیس سو چھپن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا صدر منتخب کر لیا سکندر مرزا اپنے پردادہ کی طرح سازشی افسر شاہی اور فوج کی پروردہ شخصیت تھا اسی لئے اس نے ملکی جمہوریت کا عمریت کی طرف دکیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ذرا تائرانہ نگاہ ڈالیں تو سابق مشرقی پاکستان میں حسین شہید سہروردی جو پاکستان کے پانچ میں وزیر آزم بھی تھے بنگالی سیاستدانوں مولانا باشانی اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب اور رحمان بھی غدار تھے ان پر غداری کا مقدمہ بھی چلایا گیا اور سزائے موت بھی سنائی گئی ظلفکار علی بٹو برسر اقتدار آئے تو یہ سزا منسوخ کر دی اور پھر اسی غدار کے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا بلکہ اسلامی سربراہی کنفرانس میں دعوت دے کر بلایا اور اسے مغربی پاکستان میں اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی معلوم دنیا کی سیاسی تاریخ میں شاید یہ پہلی مثال ہوگی کہ پوری کی پوری ایک قوم بلکہ فوج کا ایک بڑا حصہ بھی غداری کے سارٹیفیکیٹ سے نہ بچا ہو یعنی پاکستان کی فوج میں تمام کے تمام بنگالی قومی غدار کہلائے حقیقت میں پاکستان کے قیام سے کوئی چار سال بعد ہی غداری کے ٹیگ پٹنا شروع ہو گئے تھے سب سے پہلے راولپنڈی سازش کیس بنا جب ملک کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والے شراکہ پر غداری کا الزام لگا ان غداروں میں سازش کے سرغنا میجر جنرل اکبر خان ان کی بیگم نسیم شاہنواز خان گیارہ دیگر فوجی افسر اور چار شہری جن میں فیض احمد فیض سجاد زہیر اور محمد حسین عطا بھی شامل تھے لیکن بازدان ریاست کی طرف سے انہیں معافی دے دی گئی پاکستان میں آتی جاتی تقریبا تمام حکومتوں کی غداری کو معاف کر دینے کی روایت بھی مشترکہ ہے یعنی جس قدر سرعت اور چابق دستی سے کسی پر سازش اور غداری کا الزام لگایا جاتا ہے اسی تیزی سے ان غداروں کے تمام گناہ معاف بھی کر دیا جاتے ہیں پاکستان کے تازہ غداروں میں جعوید حاشمی بھی شامل ہیں جن پر مشرف حکومت نے دو ہزار تین میں غداری کا مقدمہ بنایا تئیس سال قید بھی سنائے لیکن تین سال اور چند ماہ بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا پھر پرویز مشرف پر بھی آئین کا محتل کرنے پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا دو ہزار چودہ سے یہ مقدمہ قائم ہے لیکن تا حال کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ حاشمی سابق صدر آصف علی زرداری نجم سیٹھی حسین حکانی مرہومہ آسمہ جہانگیر ایم کیو ایم کے معتدد چھوٹے بڑے رہنما اور کئی ایک معروف صحافی بھی گاہے گاہے غداری کے زمرے میں آتے رہے عبدالستماد خان اچقزائی پیر آف مانکی شریف جی ایم سید میاں افتخار الدین مظر علی خان اور شیخ آیاز جیسے لوگ بھی غداری کا سارٹیفیکیٹ حاصل کر چکے ہیں لیکن انہیں کبھی غداری کی مجوزہ سزا نہیں دی گئی شاید یہ ایک مثال ہے جب ایوب خان کے دور میں بلوچ رہنما نواب نوروز خان ان کے بھائیوں اور بیٹوں کو غداری کے جرم میں پھانسی دی گئی جبکہ اطاولہ خان منگل ان کے بھائی نور الدین منگل غوث بخش بس نجو خیر بخش مری دودہ خان ذرکزائی اور بلوچ شیعر گل خان نصیر کو بھی غدار تو قرار دیا گیا لیکن پھانسی نہیں دی گئی صرف جی ایم سید تھے جنہیں مختلف اوقات میں اٹھائیس سال مختلف اوقات میں جیر میں رکھا گیا اور نظر بندی میں ہی ان کا انتقال ہوا جرنلز زیاء الحق کی عمریت میں غلام مصطفیٰ خر اور جام صادق کو بھی راہ کا ایجنٹ بتایا گیا لیکن پھر انہی غداروں کو عالی سیاسی عادوں پر بھی بیٹھایا گیا غداروں کی اس لسٹ میں ممتاز بٹو عبدالحفیظ پیرزادہ میر مرتضی بٹو اور محترمہ بن عزیر بٹو بھی آتی ہیں جنہیں سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا نواز شریف کو بھی یہ سرٹیفیکیٹ دیا گیا لیکن پھر ان دونوں کو ڈی جی آئی ایس آئیس لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی بھی اوپر کر سامنے آئے بلکہ بیسو دیگر نام بھی ہیں جو غداری کے زمرے میں ہیں یا کسی بھی وقت کسی کو یہ سرٹیفیکیٹ دیا جا سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے اور پاکستان کی تاریخ بھی گواہ ہے اس ملک کی مٹی ہی اس قدر زرخیز ہے کہ غداری کی فصل جس تیزی سے اگتی ہے اتنی ہی سرعج سے معافی کا بیج بھی پرورش پاتا ہے لہٰذا وقت کی آغوش میں ایک ایسا زمانہ ضرور ہوتا ہے جب غداروں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے معاف کر دینے کی روایت پاکستان میں شاید اس لیے بھی ہے کہ غداری جیسا سنگین الزام کسی بھی محبے وطن پر لگاتے وقت کسی قسم کی اخلاقی یا قانونی قطروں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا جس کے نتیجے میں نفرت کی خلیج گہری ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی تعمیر و ترقی کا پہیہ بھی رک جاتا ہے اس روش کی سب سے بڑی وجہ صرف یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف رائے کو ہی غداری سمجھ لیا جاتا ہے اور جھوٹ کو حبل وطنی کا نام دے دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب غداری کے سارٹیفکیئر جھوٹے تھے یا ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کے اصل غدار وہ نہیں جو ملک کی جڑوں کو ارادی طور پر کھوکھلا کرنے کی این وجہ ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی ایندہ نسلوں کا درخشاں مستقبل تاریخ کر دیا ہے کیا سزا ان غداروں کو ملنی چاہیے یا ان کو جو فقط رائے کا اختلاف رکھتے ہیں پاکستان زندہ باد امران خان زندہ باد پایندہ باد